اللہ وعدہ اللہ شرک نے یعنی کہ میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اتنا عطا کیا اتنا عطا کیا اتنا عطا کیا اتنا اقتیارات عطا کیا کی ہاتھ جسم توٹھے گنی کر دیا موج بحر سماعت پیلاک و سلام کی عرب کے ایک سہرہ میں ایک کافلہ ٹھہرا ہوا تھا اچانک اس کافلے کا پانی ختم ہو گیا اس کافلے میں چھوٹے بڑے بڑے جمان مرد اور سبھی پیاس کے مارے سب کا برا حل تھا اور دور تک پانی کا نام و نسان تک نہ تھا پانی ان کے پاس ایک کترہ بھی نہ تھا یہ عالم دیکھ کر موت ان کے سامنے رخص کرنے لگی تھی یعنی اچانک یعنی کونین کے والی کس رہے کوبہ سیعہ لامکہ ناجش خردو جہاں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضور کو دیکھ کر سب کی جان میں جان آگئی سب حضور کے اردگر جمع ہو گئی حضور نے انہیں تسلی دی اور فرمایا کہ وہ سامنے جو ٹیلہ ہے اس کے پیچھے ایک سیاہ رنگ کا خبشی گلام اٹنی پر سوار ہوئے جا رہا ہے اس کے پاس پانی کا ایک مشکیزہ ہے اس کو اٹنی سمیت میرے پاس لے آؤ چنانچہ کچھ آدمی ٹیلے کے اس پار گئے تو دیکھا واقعی ایک اٹنی پر سوار ہوشی جا رہا ہے اس ہوشی کو حضور کے پاس لے آئے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہوشی سے مشکیزہ لے لیا اور اپنا دست رحمت اس مشکیزے پر فیڑا اور اس کا مو کھول دیا اور فرمایا آؤ سب جس قدر بھی پیاسے ہو آتے جاؤ اور پانی پی پی کر اپنی پیاسے بجھاتے جاؤ سبحان اللہ چنانچہ سارے کافلہ نے اس ایک مشکیزے سے جاری چشمہ رحمت سے پانی پینا شروع کیا اور سب نے اپنے اپنے برطن بھی بڑھ لیے اور خضور کا یہ موجزہ دیکھ کر خوشی بڑا خیران ہوا اور خضور کے منور کا لیا اور مسلمان ہو گیا جب وہ اپنے مالک کے پاس پہنچا تو مالک نے پوچھا تم کون ہو وہ بولا تمہارا گولام ہو مالک نے کہا تم غلط کہتے ہو وہ تو بڑا سیاہ رنگ کا تھا وہ بولا یہ ٹھیک ہے مگر میں اسے نورِ ذات ببرکت سے مل کر آیا مل کر اور اس پر ایمان لے کر آیا ہوں یعنی اس پر ایمان لے ہوں جس نے سارے کائنات کو منور فرما دیا ہے اور میرا چہرہ بھی منور فرما دیا ہے یعنی اس مالک نے سارا قصہ سن کر ایمان لے آیا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جو ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بے اجنی اللہ دو جہاں کے فریاد رسائے مصیبت کے وقت مدد پر مانے والے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ